تو ابھی ایک بڑی عجیب و غریب بات سامنے آئی ہے جس کی گرفتاری کو چھپایا گیا باقیدہ اور اسے انویسٹری گیٹ کیا جا رہا ہے وہ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ جو ادنان نے ایک نیجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے اس کا نام لے لیا ہے سبور بٹ اس کا نام ہے اور سبور بٹ کے بارے میں نہایت حیرت انگیز جو بات پتا چلی ہے تیل کا خیز ادنان کا یہ بیان ہے اگر آپ سنیں گے تو یقیناً آپ بھی یہ سمجھیں گے کہ یہ تیل کا خیز بیان بسم اللہ الرحمن الرحیٰ ناظرین میں ہوں محمود حیدر سیل کورٹ والے کیسے میں بات کرنا چاہوں کہ ایک اہم پیشرفت ہے سامنے آئی ہے جو ہم آپ کو پتا ہے کہ پہلے دن سے سے سازش کا نام دے رہے ہیں کہ یہ غیر ملکی سازش ہو سکتی ہے میں ملکی سازش کی بات نہیں کر رہا ہوں غیر ملکی سازش ہو سکتی ہے سری لنکا جو ہے اس کے خلاف جو بھی معاملات رہے ہیں وہ راہ نے ایک پورا آپریشن لانچ کیا ہوا تھا سری لنکا کے خلاف اور ہم نے اپنے پچھلے آپ کو اس میں بتایا تھا کہ یہ مدراز کیفے کے نام سے مدراز میں ان کا بہت بڑا ایک نیکسس تھا راہ کا جاسوسی کا نیٹورک تھا تو انہوں نے باقاعدہ تامل ٹائگرز کو تخلیق کیا تامل ٹائگرز نے وہاں پہ دہشتگردی کی وارداتیں کاروائییں شروع کر دی اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پہ جو تامل اقلیت تھی وہ جب تامل ٹائگرز نے یہ معاملات کیے جو سنہا گروپ تھا دوسرا ایک خاندان سنہا اور تامل یہ دو خاندان ہیں جو دوسرے کے مقابل ہیں سنہا حکومتی خاندان ہیں اور تامل اقلیتی خاندان ہیں وہ اکثریتی لوگ ہیں جیسے انڈیا میں برہمن آپ لے سکتے ہیں اور انہیں آپ کہہ لیں کہ جنہیں شودر سمجھا جاتا ہے تو کچھ نانصافیاں استحال اپنی جگہ پہ موجود تھا جس کا فائدہ ہمیشہ دشمن اٹھایا کرتا ہے تو یہ انڈیا نے باقاعدہ اندرہ گاندی نے اپنی کاروائیوں کی طرف سے فارغ ہو کے جیسے ہی ادھر سے یہ فارغ ہوئی ہے انیس سو کتر میں بنگلہ دیش میں راہ کی بہت بڑی ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ رہی ہیں اور میں مطلب ابھی جو راہ کی پوری کاروائی تھی سری لنکا میں اس حوالے سے مکمل ایک وی لاغ آپ کو دینے جا رہا ہوں اس کے بعد کہ کس طریقے سے سری لنکا میں تامل ٹائگرز گوچھا میں مختصر آپ کو بتایا کہ اندرہ گاندی کے کہنے کے مطابق جو یعنی جب دوسرے ووٹنیور میں آئی اندرہ گاندی تو اس نے یہ کیا کہ اس نے باقاعدہ چونکہ اس سے پہلے جو حکومت آئی انہوں نے اندرہ گاندی کی جو شدد پسندی کی کاروائییں تھی انہیں نارول کرنے کی کوشش کی پورا من طریقے سے وقت گزارنے کی کوشش کی لیکن جب وہ اپنے دوسرے دور میں آئی اندرہ گاندی تو اس نے راہ پر بھی یقین نہیں کیا اور اس کے پہلے ایک تھرڈ ایجنسی کے نام سے ایک ایجنسی کریئٹ کی گئی جس میں راہ سے قابل اعتماد لوگوں کو وہ لے کے تو اس نے وہ ساری کاروائییں شروع کی تو سری لنکا میں جب تامل ٹائگرز نے دوسری آبادی جو سنہ آبادی تھی ان پر تشدد کرنا شروع کیا بم بلاسٹنگ شروع ہو گئی اور جاتے جاتے فارنگ ہو جانے ان پر اور دہست گردانہ کاروائیوں کا جب آغاز ہو گیا تو جو تامل تھے انہوں نے دوسرے جو سنہالی تھے انہیں مارنا عام تامل نے اور اس طرح یہ ایک سیول وار شروع ہو گی جسے سری لنکا کے سیول وار کا نام دیا جاتا ہے تو بہرحال اس میں آگے چل کے پھر پاکستان کی فوج سے جب انہوں نے مدد مانگی تو پاکستان نے بھرپور مدد کرتے ہوئے ان کی آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک تو بنگلہ دیش میں جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تو اس کا بدلہ بھی ایک طرح سے لے لیا گیا اور دوسرا یہ تھا کہ انڈیا کی بھارت کی جو مضموم مقاصد تھے وہ پورے نہیں ہونے دیئے اور یہی وجہ کہ سری لنکا ہمیں بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں بھائی سمجھتے ہیں اور بہت بڑی بڑی کاروائی بھی جب ہوتی ہے تو سری لنکا کوئی اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہ انڈیا کی کاروائی ہے اور بات میں ثابت بھی ہوتی ہے کہ انڈیا کی کاروائی جیسے کلبوشن نے ایڈمیٹ کر لیا تھا تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو مطلب یہ مخالفت تو موجود ہے لہٰذا اس میں سازشوں کے تانے بانے بنے جا سکتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ابھی وزیر آباد کا علاقہ ہی وہ علاقہ تھا جہاں تحریک اللہ بیقہ درنا تھا اور وہیں پہ یہ سارا معاملہ اس کی لاش رکھنے کا معاملہ ہو گیا سری لنکا کی تو ابھی ایک بڑی عجیب و غریب بات سامنے آئی ہے جس کی گرفتاری کو چھپایا گیا باقیدہ اور اس سے انویسٹری گیٹ کیا جا رہا ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ جو ادنان نے ایک نیجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے اس کا نام لے لیا ہے سبور بٹ اس کا نام ہے اور سبور بٹ کے بارے میں نہایت حیرت انگیز جو بات پتا چلی ہے تیل کا خیز ادنان کا یہ بیان ہے اگر آپ سنیں گے تو یقیناً آپ بھی یہ سنجھیں گے کہ یہ تیل کا خیز بیان ہے کہ سبور بٹ صرف تین دن پہلے آتا ہے وہاں پہ اور آپ یہ بتائیں کہ جتنی باتیں ابھی تک ہوتی چلی آ رہی ہیں کہ وہ جناب مینیجر کا رویہ ایسا تھا مینیجر کے معاملات ایسے تھے مینیجر کا یہ تھا مینیجر کا وہ تھا سبور بٹ کے بارے میں یہ پتا چل رہا ہے کہ تین دن پہلے سبور بٹ نے جوائن کی ہے راج کو اور تین تیسرے دن یہ واقعہ پیش آیا اور اسی نے یہ سارا شور مچایا اور وہ سلسلہ کیا اور باقیدہ ادنان کے بیان کے مطابق آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جب اسے تشدد کیا جا رہا تھا تو لوگوں کے ہاتھوں میں پٹرول کی بوتلیں موجود تھیں پکڑی ہوئی تھی پٹرول بھر کے یعنی کہ اسے جلانے کا پلان ریڈی تھا وہ جو تین دن پہلے سبور بٹ آیا تھا فیکٹری میں اس نے پورا پلان تیار کر کے وہ سارا سلسلہ کیا اب اس سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے گرفتار ہو چکا ہوا ہے لیکن اس کی گرفتاری کو تشتز بام نہیں کیا گیا کوئی قانونی مجبوریاں ہوں گی بہرحال میں بھی اگر یہ بات کر رہا ہوں تو اس کے انیجی ٹی وی کو انٹرویو کے بعد بات کر رہا ہوں جس نے یہ بات بتائی حتیٰ کہ جو پولیس نے پوری ایک دی ہے لسٹ جو میڈیا کو جاری کی اس میں بھی سبور بٹ کا نام نہیں دیا گیا وہ جو تیرہ لوگ ہیں ان تیرہ لوگوں سے ہٹ کے ہے سبور بٹ تو یہ جو بات ہے کہ تین دن پہلے ایک شخص آتا ہے اور جو کام سالہا سال سے نہیں ہوا کہ سالوں سے وہ کام کر رہا ہے پاکستان میں اس فیکٹری میں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا اور اچانک within three days یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو یہ بالکل آپ سمجھ لیں کہ مہرے تصدیق ثبت کرتا ہے یہ معاملہ ہم تحقیقات سے ہٹ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے نا بالکل شکوک و شبات کو بھی کلیر کر دیتا ہے کہ تین دن پہلے ایک شخص آتا ہے انڈسٹری میں اور آکے تیسرے دن رائٹ تیسرے دن وہ شورو غوغہ کر دیتا ہے اور کچھ لوگ پہلے سے تیار ہوتے ہیں تو یہ یقیناً اس کے تانے بنے جا کے بھارت سے ملتے ہیں اور یہ ایک بڑی سازش تھی جس میں بڑی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ دشمن کامیاب رہا ہے کہ پاکستان کو ایک انتہا پسند دہشتگرد قوم کے طور پہ مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے جو ہے نا انٹرنیشنل میڈیا پہ پاکستان ڈسکس ہونا شروع ہو گیا نیوز ویک نے اپنے ٹائٹل پہ باقیدہ دنیا کی خطرناک ترین قوم کی حیثیت سے پاکستان کو لکھا حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی انتہا پسندی ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں مذہبی انتہا پسندی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ تو بالکل ہے ایک طبق ہے کہ وہ صحابہ کے نام پہ جو ہے اسی طرح اسے لیتا ہے اور ایک طرف مطلب میں یہ شیعہ سنی کی بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے اب ویسے بھی ایک مفامت کا دور چل رہا ہے افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد ایران اور پاکستان اور جو ہے کافی ایک مفاہمت والا معاملہ شروع ہو چکا ہوا ہے بہرحال میں یہ مختصر سی بات میں نے کی ہے اور اس کا جو ہے مطلب صرف اتنا ہے کہ یہ سبور بٹ کا جو معاملہ ہے کہ تین دن پہلے آتا ہے اور تین دن کے بعد یہ واقعہ ہو جاتا ہے اور ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو سالوں میں کبھی نہیں ہوا اس فیکٹری میں انڈسٹری میں تو اس کے پیچھے یہ کینن کچھ ہے کیا راز ہے اس کے پھر وہ اندرونی اور بیرونی ہاتھوں کا معاملہ آجاتا ہے کہ پاکستان کے اندر سے ہی کوئی ہاتھ ملوث ہیں یا بیرونی ہاتھ ملوث ہیں یہ تحقیقاتی ادا رہی اس کا پتہ چلائیں گے لیکن اکثر ایسے معاملات جو ہیں فائلوں میں گم ہو جاتے ہیں اور عوام انہیں جاننے سے کاسر رہتی ہے ناظرین اپنا بہت خیال رکھئے گا اور اس چینل کا بھی اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو پرائیم اپ بانی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز تواتر کے ساتھ آپ کو مل سکیں خدا حافظ